نمشکار دوستو اس سمیں ملیاباد میں موجود ہوں اور آپ میرے سامنے کی جو یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اور یہ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ ملیاباد گولی کانٹ جو ابھی سرکیوں میں بنا ہوا ہے یہ وہیں یہ واردات اسی جگہاں پہ ہوئی تھی اسی گھر کے اندر ہوئی تھی اور آپ کو بتا دے کہ یہ جو پورا واردات تھا اگر دیکھیں تو یہی وہ دروازہ تھا جہاں سے تھار گاری خسی تھی اندر اور تین لوگوں پہ گولی برسائی گئی تھی جس میں ایک ماں ایک بیٹی اور ایک چاچا تھے جن پر گولی برسائی گئی اور ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی آپ کو بتا دے کہ ملیاباد تھانا چھیتر کے محمد نگر گاؤں میں جمین بیوات کے بعد ٹرپل مرڈر ماملہ میں پوسٹ مارٹن کے بعد مرتکو کی ڈیڈ باڈی ان کے آواز پہنچ گئی اور بھاری سنکھیا پر یہاں پر جب ان کی باڈی پہنچی تھی پوسٹ مارٹن کے بعد تو یہاں پر بھاری سنکھیا پر میں لوگ تھے ابھی حال فلحال میں ان کی باڈی کو قبرستان لے جائے گیا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جس طریق سے کرسیاں لگی ہوئی ہیں تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے بھاری سنکھیا میں یہاں پر لوگ موجود تھے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتائیں کہ اس میں جو آروپی ہے جو ہتیارہ ہے جس نے گولی چلائی تھی وہ ایک ہسٹری سیٹر للنن اس کا نام ہے للنکھا اور اس کے بیٹے فراز یہ دو لوگ تھے اور ساتھ ساتھ جو ان کا ڈرائیبر تھا اشرفی یہ تینوں لوگ نے مل کے اس واردات کو انجام دیا تھا جس میں اسی گھر کے اندر خس کے جو اپنے ہی رستدار اگر آپ کو بتائیں کہ للنکھا کے ہی بھتیجے اور للنکھا کے بھتیجے فرید کی بیوی فرین جن کی عمر چالیس کی بتائی جاری ہے ان کے بیٹے ہنجلا جن کی عمر سولہ سال کی بتائی جاری ہے اور ساتھ ساتھ انہی کے بھائی چچیرے بھائی تاج جن کی عمر پچ پنچ سال بتائی جاری ہے ان تینوں پر گولی برسائی اور وہیں پر اسی گیٹ کے اس سائیڈ وہ مکان ہے جہاں پر ان کی باڈی وہیں پر ترنت ہی ان کی مٹی ہو گئی جس کے بعد یہاں سے ان کو جب ہسپیٹل لے جائے گیا تو وہاں پر مرت ڈاکٹروں نے مرت گھوشت کر دیا ساتھ ساتھ اگر آپ بتائیں تو للنکھان اس سمیں فرار ہیں اور ان پر جو دھارائے لگی ہیں وہ تین سو دو پانسو چار اور پانسو چھے میں ہتیا کا کیس درچ ہو گیا ہے ایف آئی آر میں للن اور شراز کے ساتھ اس کا بیٹا فراز بائیک سے آئے فرکان اور اسرفی جو کہ ان کا ڈرائیبر تھا وہ اس پہ مقدمہ درج ہوا ساتھ ساتھ اسرفی کا گرفتاری بھی ہو چکی ہے اور بتائے جارہا ہے کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شراز للنکھان جو تھے وہ چوہتر سال کے تھے اور بتائے جاتا تھا کہ ہسٹری سیٹر تھے ایک پہلوان تھے اور جس طریقے کا اس سے پہلے بھی کئی واردات ہوا ہے اور اگر آپ اس پورے گاؤں کی تشویر دیکھیں اس سمیں پوری طریقے سے یہاں سنناٹا چھایا ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی یہ جو بیوات تھا اس بیوات کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو پندرہ سال پورانا یہ بیوات تھا ماتر دو سے دھائی بگھے کی زمین کو لے کے یہ بیوات تھا جس کو کل اس کا نشکارن کرنا تھا جو کہ بتائے جارہا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ تھا جس میں دو لوگ کے نام یہ زمین تھی اور ایک للنخا تھے اور ایک جو ہے ایک ان کے بھائی تھے جو اس سمیں لندن پہ رہتے ہیں لیکن انہوں نے پاور آف فٹورنی سلمان کو دے رکھی تھی جو کی ان کے چچیرے بھائی تھے اور ان کے بیچ کا بیوات تھا جس کے بعد سے لیک پال کو بلائے گیا تھا اس زمین کی پیمائش کرنے کے لیے لیکن جب وہاں سے بیوات شروع ہوا وہاں سے سلمان اور للنخا میں بیوات ہوا جس کے بعد فرید بھی وہاں پہنچے فرید میں بھی فرید اور للنخا میں تو تو میں میں ہوئی جس کے بعد سے جب وہاں سے پھر فرید اور تاج جو ہے واپس گھر کو آ گئے یہاں پہ آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے للنخا اپنی تھار گاڑی سے اگر آپ آپ کو بتا دیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اس سمیں وائرل ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے تو اس میں للنخا ایک کالی کلر کی تھار سے اندر آئے اور وہاں پر جو ہے انہوں نے پہلے تو 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 میں ہوا فرید کے ساتھ اس کے بعد گاڑی سے رائیفل نکال کے انہوں نے تینوں لوگوں پہ تاج پہ ان کے بیٹے ہنجلا پہ اور ساتھ ساتھ ان کی بی بی فرید پر گولی برسائی جس کو دیکھ دیکھتے ہوئے فرید بھی گش کھا کر نیچے گر گئے تو یہ پوری واردات جو تھی اس سمیں سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے ٹریپل مڈر کیس اس سمیں سرکھیوں میں بنا ہوا ہے تو یہ تھی ساری جانکاری اور اس سمیں ملیاباد کے اسی ملیاباد گولی کانڈ کے واردات کی جگہاں پہ موجود ہیں سامنے آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں یہ وہی جکہاں ہیں میں آمن شرواستو یہ ریپورٹ تھی بھارت ایک سوچ کے لیے ملیاباد لکھنو